میں اس موقع پر اپنے پتکار ساتھیوں کا بہت بہت دھنیواد دینا چاہتا ہوں اور یہ جو آباز جا رہی ہے ان لوگوں سے کہیے تھوڑا شاند رہیں ابھی نہیں ابھی پریس وارتہ کے بعد جب پریس شلی جائے گی تب تمہیں دیکھیں گے ہماری سبھی کائکرطوں سے اپیل ہے کہ جب پریس ختم ہو جائے گی تب آپ سے ملاقات ہوگی ابھی ہمیں اپنے پریس کے ساتھیوں سے ملنے دیجئے میں سبھی پریس کے ساتھیوں کا بہت بہت دھنیواد دینا چاہتا ہوں یہ پریس پہلے سے ہی تیتھی اور اس لیے آپ لوگوں سے میں بات چیت کرنا چاہتا تھا کہ ادھر لگاتار پچھلے کئی دنوں سے اور پچھلے مہینے سے یہ سوچنے آ رہی تھی کہ سماجوادیوں کے اوپر چھاپے پڑھیں گے کئی بار اخواروں میں بھی چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی خبریں پڑھنے کو ملتی تھی کہ سماجوادی لوگوں کیاں چھاپے پڑھیں گے اور ادھر دو ہفتے سے لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ سماجوادی پارٹی سے جڑے ہوئے لوگوں کے اوپر چھاپے پڑھ رہے ہیں اور دلی سے جب بھی بھارتی جنتہ پارٹی کا لکھنوں میں یوپی میں کارکم ہوتا ہے لگتا یہ ہے کہ ساتھ اپنے ان بیبھاکوں کو بھی بلاتے ہیں ساتھ لا کر کے یا نردیس دے کر کے ان کو یہاں لائے جاتا ہے اور لگاتار چھاپے پڑھ رہے ہیں یہ کنو شہر کنو چھتر سماجوادیوں سے بہت جڑا ہوا چھتر رہے ہیں یہاں کا اگر اتحاس اٹھا کر کے دیکھیں گے تو یہاں کا اتحاس بھائی چارے کا رہا ہے سوہارت کا اتحاس رہا ہے اور اتر کوئی آج سے نہیں بن رہا ہے بہت ورسوں سے یہاں اتر بن رہا ہے اتر کے کاروبار سے نہ کیول ویپاری جڑے ہیں جو ویپار کرتے ہیں یہاں کے بڑے پیمانے پر کسان بھی جڑے ہیں کسان کے جڑے ہونے سے اور کاروبار سے ویپاریوں کا اور ویپار سے نہ کیول کننوج اور تپردیس بلکہ دیش کے انہیں کاروبار بھی اس کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں کننوج کی ایک اپنی پہچان اتر کی رہی ہے کننوج اتر کے لیے یہ رازحانی ہے سگند کی رازحانی ہے جس طریقے سے فرانس میں گراس یا گراسے کہیں وہ وہاں کی فرنچ کیپٹل پرفیوم کیپٹل مانی جاتی ہے فرانس میں پرفیوم کیپٹل اگر ہے کوئی تو کوئی گراسے کہتا ہے کوئی گراس کہتا ہے وہ ایک پرنانسیشن ہے کہ انگلیش یا فرنچ جو بھی کچھ ہے لیکن فرانس میں بھی ایک شہر ہے گراسے وہاں پر بھی مجھے جانے کا موقع ملاتا تھا جب سماجوازی سرکار تھی یہ ایک کاروبار بہت بڑا کاروبار ہے بڑے لوگوں کو نوخری بڑے لوگوں کو روزگار دیتا ہے اس کے بعد یہاں پر ایک پرفیومری پاک لائے گیا تھا سماجوازی سرکار میں اس کے لئے بجٹ دیا گیا تھا زمین دے دی گئی تھی اور کوشش تھی کہ وہ پرفیومری پاک یہاں بن جائے اور پرفیومری پاک سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو یہاں کا کسان ہے فول پیدا کرتا ہے فولوں کی کھیتی کرتا ہے اگر وہ سیدھا جا کر کے اسینس نکالنے کا کام کرے گا تو اسینس نکال سکے گا اور اسینس نکال کر کے اس کا بھی وہ کاروبار ویلیو ایڈیشن ہو جائے گا اس کے کام کو لے کر کے پورا کا پورا آرکیکیکٹ زمین بجٹ سب کچھ چنیت ہو گیا تھا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کے آتے ہی وہ پرفیومری پاک وہ پرفیوم کا میوزیم ویسا ہی کا ویسا پڑا ہے سنا یہ کہ چناؤں سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی نے اس کو کیمنٹ سے پاس کر کر کے کوشش کی ہے کہ دوبارہ اس یوجنا کو شروع کیا جائے بھارتی جنتہ پارٹی نے کیبل کننوج کا ایک کام نہیں روکا ہے یہاں جتنے بھی سماجواری سرکار میں کام ہو رہے تھے وہ سب کام روک دیئے ہیں یہاں پر پہلا اتر پردیس کا سرکار کا اپنی سرکار کی پراک کا کاؤ ملک پلانٹ لگا تھا اور کاؤ ملک پلانٹ اس لیے لگایا تھا کہ آس پاس یہاں کے کسانوں سے دودھ خریدا جائے گا اور دودھ کے جو پروڈیکٹس بنیں گے جو ملک پروڈیکٹس ہوں گے وہ کاؤ ملک پلانٹ کے سے کاؤ کے ہی دودھ کے پروڈیکٹس ہوں گے کیونکہ ادھر گائے کو لے کر کے اور گائے کے دودھ کے لے کر کے لوگ جاگرک بھی ہیں اور کیبلہ آسی جاگرک نہیں ہے یہاں جتنے بھی گریب لوگ بیٹھے ہیں کسان بیٹھے ہیں گاؤں کے لوگ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر دماغ کو اور اپنے آپ کو سوس رکھنا ہے سریر سوس رکھنا ہے تو گائے کا دودھ جادے پیجئے یہ بھارجیندہ پارٹی والوں نے کاؤ ملک پلانٹ کے وے ستیا ناس کر دیا ہے اور میں نے یہ کہا تھا کہ کاؤ ملک کا اگر ہمیں چار روپیہ بھی زیادہ دینا پڑے گا تو ہم کسانوں کو چار روپیہ دیں گے جاتا جس سے کی گائے بڑھ جائیں اور اس کا ملک بھی بڑھ جائیں یہاں پر پرفیوم کا کورس شروع کرنے کے لیے کیونکہ پرفیومری ایک بڑی انڈسٹری ہے انجننگ کاللیج بن رہا تھا جس میں کی پرفیومری پر ایک کورس ہوتا یہاں پر بچے پڑتے پرفیومری کا کورس کرتے نہ کیول یہاں پر یہاں پر ادیوک کی مدد کرتے بلکہ دنیا میں بھی کیسے کننوچ کے اتر کا ڈنکہ بچتا کننوچ کے اتر کا دنیا میں ڈنکہ بچتا ویسے یہاں کہ نوجوان نکلتے ویسے سائنٹسٹ نکلتے ویسے پرفیومرز نکلتے اور دنیا میں کننوچ کے نام کا ڈنکہ بچتا وہ انجننگ کاللیج جتنا بنا تھا وہ ویسے ہی کبھی ساج پڑا ہوا ہے پیرا میڈیکل یہاں پر شروع ہونا چاہیے تھا لخنوں میں اور جگہ بڑے بڑے شہروں میں جس طرح سے بلڈنگیں بنتی ہیں اس طرح کا پیرا میڈیکل ہے اس کا کام ٹھپ کر دیا کارڈالوجی کا ڈپارٹمنٹ تھا وہ ٹھپ کر دیا کینسر کا پرائمری ہو جائے علاج وہ کینسر کا بند کر دیا میڈیکل کاللیج نے جو اکسین پلانٹ بننا تھا لگنا تھا وہ نہیں لگایا پھر الگ سے ایک اور کوشش کی گئی لگانے کی میڈیکل کاللیج کا ستیانہ اس کر دیا انہوں نے کوئی بھی وکاس کنوج میں بڑا نہیں کیا ہے اگر کوئی بڑا وکاس کنوج میں کیا ہو تو کوئی بتائے ہمیں جو سڑکیں سماجوادی سرکار میں بننا ہی تھی وہ بھی ابھی پوری نہیں کر پائیں نہ کالی ندی پر پل کوئی نیا بنایا ہے نہ گھگیا ابھی کوئی پل بنایا ہے نہ سٹیڈیم جو سماجوادی انہیں دیا تھا نہ سٹیڈیم چالو کر پائیں اور جو لوگ آگرہ کی طرف جاتے ہوں گے تالگرام کے پاس وہ دیکھتے ہوں گے فورنسک لیب بن رہی تھی وہ جو اونچی سی بیلڈنگ دیکھتی ہے وہ فورنسک لیب کی تھی جس سے کی لائن آرڈر میں قانون ویوستہ کو لے کر کے یا کوئی کرائم ہو جائے اس کی مدد کے لیے اس میں ریسرچ ہو سکے اور صحی جگہ پر اور صحی لوگوں کو سجا مل سکے فورنسک لیب میں پولیس کو مدد ملتی وہ فورنسک لیب بھی ویسی پڑی ہوئی ہے اس کے کنارے منڈیاں بننی تھی وہ منڈیاں میں ایسی پڑی ہوئی ہیں اب تھوڑی بہت سفید پتائی کر دی ہے چنوا کے اس لیے یہاں پر ہمارے سپیروں کے لیے اس نے ایک شامس ویلیج بننا تھا جتنا سماجوادیوں نے کام کیا جیسی سرکار گئی کام رک گیا میں ان باتوں کو اس لیے بتا رہا ہوں پہلے دن سے یہاں کے لوگوں نے دیکھا ہے کنوچ کے ساتھ کس طریقے سے بیوہار ہوا ہے کنوچ کے ساتھ پولیٹیکلی جو بیوہار ہوا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا اور ساتھی ساتھ یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ نفرت کی درگند فیلانے والے ہیں یہ سہارت کی سگند کو کیسے پسند کریں گے کبھی سوچی آپ جو نفرت کی درگند فیلانے والے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہیں جو نفرت کی درگند فیلاتے ہوں وہ سہارت کی سگند کیسے پسند کر سکتے ہیں اس لیے جانبوچ کر کے سماجوادی پارٹی کو تو ایک جگہ جہاں سماجوادی پارٹی کو تو کرنا ہی چاہتے ہیں یہ بدنام لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ لخنوں سے لے کر کے دلی والے تک اس کا نوج جس کا اتحاس جس کی سگند جس کا عطر جس کی پہچان دنیا میں ہے اس کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور پہلے دن سے کہہ رہے ہیں جس جگہ پہلے چھاپا مارا انہوں نے اس سے سماجوادی پارٹی کا کوئی رشتہ نہیں ہے سماجوادی پارٹی کا اس سے کوئی سممند نہیں جس پر پہلے چھاپا پڑا ہے جس پر چھاپا پڑا پہلی بار وہ بھارتی جنتہ پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کا سممند ہے بھارتی جنتہ پارٹی بتائے کہ اتنے بڑے پیمانے پر روپیہ کیسے نکلا جس بھارتی جنتہ پارٹی نے بتایا کہ نوٹ بندی کے بعد کالادھن نہیں آئے گا نوٹ بندی کے بعد اس طرح کا پیسہ اکھٹا کوئی نہیں کر پائے گا اور یہ بھی دعویٰ کیا جس سمیں جی ایسٹی لاغو ہو رہا تھا کہ جی ایسٹی لاغو ہو جانے سے ویپار اچھا ہوگا سرلی کرن ہوگا اور اس سے ویپار اچھا ہو سکے گا تو ان کی جو بڑی بڑی یوجنہ ہے وہ فیل ہو گئی اور جو ڈیجیٹل انڈیا کا سپنا تھا وہ فیل ہو گیا دھونڈنے گئے تھے سماجوادی عطر بنانے والے پشپارا جین کو دھونڈ نکالا انہوں نے اپنے ہی سیوگی ساتھی سمر تک پیوز جین کو اور اب اپنی خیز مٹانے کے لیے جو ان سے گلتی ہوئی اس گلتی کو سمیٹنے کے لیے اب چھاپا مارا ہے پشپارا جین جنہوں نے سماجوادی عطر بنایا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ کئی اور بھی لپیٹے میں آگئے ہیں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کو دکھانا ہے کہ ہم نسبکش ہیں ہم ایک جگہ چھاپا نہیں مار رہے ہیں کنوش کے لوگوں سے اور دیش کے لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ یہ نفرت فیلانے والے لوگ ہیں اور جہاں جہاں چناؤ ہوتا ہے جہاں جہاں انہیں لگتا ہے کہ یہ چناؤ ہار رہے ہیں مجھے وہ دن یاد ہے جس سمیں سماجوادی وجہ رتھ گاجیپور سے چلا تھا گاجیپور ہم لوگ پہنچے تھے صبح سے لے کر کے شام اور شام سے لے کر کے رات اور صبح جب لکسلو پہنچے تھے اور جب رتیاترہ سماپ تھوی تو اس کے بعد سننے میں آیا کہ دلی سے تین کالے قانون باپس ہو گئے کوئی کچھ بھی کہے ہم بدھائی دیتے ہیں دیش کے کسانوں کو جنہوں نے اس آندولن کو چلایا لیکن میں بدھائی دینا چاہتا ہوں جنتا کا جو گاجیپور سے لے کر کے لکھنو تک اور پورے اتبدیس کی جنتا نے سمرتن دیا اور اس کا پڑام یہ ہوا کہ تین کالے قانون ان کو باپس لینے پڑے گا سماجوادی وجہ رتھ میں یا جو جنتا سڑکوں پر آ رہی ہے جو جنتا کا سمرتن سماجوادی پارٹی کو ملنا ہے اس سے بھارتی جنتا پارٹی بخلائی ہوئی ہے جب سے انہیں پتہ لگا ہے کہ ہار یہاں ہوگی انہیں ہار ستانے لگی جب سے ہار ستائی ہے دلی سے نجانے کتنے نیتا ان کے آگئے ہیں اور یہ نیتاؤں کا آنا رکھے گا نہیں جیسے جیسے بھارتی جنتا پارٹی کو ہار کا ڈر اور ہارنے کے قریب پہنچے گی نہ جانے کتنی بڑی سنکھیاں میں نیتا آپ کو اُت اپدیس میں دکھائی دیں گے اور کھیبل نیتا نہیں دکھائی دیں گے ان کے جو سیوگی سنگٹن ہیں انکم ٹیکس ایڈی سی بی آئی انہوں نے گڑھوندن کیا ہے ہم نے تو چھتی دلوں سے گڑھوندن کیا ہے لیکن بھارتی جنتا پارٹی نے اندر سے ہاتھ ملا لیا ان سے اندر سے ہاتھ ملا کر کے اور جب جب یہ لوگ آتے ہیں تب تب اپنے ساتھ لے کر کے آتے ہیں اور نہ کھیبل جنتا کا سمرتان ہے بلکہ جنتا نے یہ منون آیا ہے کہ جس سمیں چنا ہوگا بھارتی جنتا پارٹی کا صفایہ ہوگا جنتا ان کے کارکموں میں نہیں جاری ہے ان کی جو ریلیاں ہو رہی ہیں اس میں جبردستی لوگوں کو بسوے بٹھاتے ہیں ان کے لیک پال ان کے تحصیل دار ان کے ایس ڈی ایم ان کے ڈی ایم ان کے کپتان یہ چنال رہ رہے ہیں یہ ریلیاں آئیو جن کر آ رہے ہیں یہ ریلیوں کے آئیو جک ہیں اگر بھارتی جنتا پارٹی کی ریلی ہو تو سب سے پہلے سوچنا ان کو جلا دیاکاری کو دینی پڑتی ہے جب جلا دیاکاری کو سوچنا آ جاتی ہے تو سب سے پہلے روڈ ویس کی جتنی بسیں وہ بک کی جاتی ہیں اس کے بعد جتنی بھی پرائیویٹ کالیجز کی ہیں بسز سکولز ہیں ان کی بک کی جاتی ہیں جو شہر کے پرٹیسٹر لوگ ہیں ان کو دھمکائے جاتا ہے پولیس کا دھمکاتا ہے اس کے بعد بسیں کٹی ہوتی ہیں کچھ جگہ پیسہ دے کر کے اور منرے کا جن کو کام کا لالس دے کر کے کہہ کے کہ آج تو کیول ریلی میں بھاسر سننا ہے منرے کا پیمنٹ آپ کا ہو جائے گا تو ان کی جو سرکاری ریلیاں ہو رہی ہیں جس میں جنتا بے من جا رہی ہے جانا نہیں چاہتی ہے لیکن ڈرہ کے لئے جا رہے ہیں لوگ ان کی بسیں کھا لی ہیں یہ اس سے گھورا کر کے یہ سماجہ وادی پارٹی کے ساتھ جو سمرتن جھٹا ہے جس طرح کا سمرتن جھٹا ہے اس سے یہ گھورائے ہوئے لوگ ہیں یہ گھورانے والے لوگوں نے اپنا آچرن چھاپے والا آچرن پہلی بار نہیں دکھایا ہے یاد کیجئے جس طرح بنگال میں چناؤ تھا اور بنگال میں جب چناؤ ہوا تھا دلی کی سبھی سنسائیں بنگال میں پہنچ گئی تھی لیکن مجھے خوش ہے اس بات کی کہ بنگال کی جنتہ نے وہاں کے بھارتی جنتہ پارٹی خلاب مددان کر کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کا صفائیہ کیا آپ تمیل نانڈو کا چناؤ دیکھئے سٹیلن جو آج مکھیمنتی جی ہیں وہاں کے ان کے گھر پہ بھی چھاپا مارا بینگلون میں آپ پتہ کر لیجئے جس طرح چناؤ تھا وہاں کے کانگریس کے ادھیک سے ان کے گھر پہ چھاپا مارا آپ جہاں جہاں چناؤں ہوں گے وہاں وہاں بھارتی جنتہ پارٹی اپنے یہ گڑھوندن کے لوگوں کو بھی لے کے جاتے ہیں سرکاری لوگ بھی جاتے ہیں سرکاری لوگ یہ کہتے ہیں ہم مجبوری میں آئے ہوئے ہیں ہمیں تو نیا سال منانا تھا ہم نے تو اکتیس کی آج کی شام کا نہ جانے کہاں کا کھانے کا اور پریبار کے ساتھ جانے کا کارکم بک ہوا تھا لیکن مجبوری میں کیونکہ ہمیں نوکری کرنی ہے اس لئے ہم مجبوری میں آپ کے ہاں چھاپا مارنے آئے ہیں سوچئے یہ استدی پہنچا دی ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی گھورا رہی ہے اور میں نے کہا بھی ہے یہ کاغج کے فول سے کبھی خوشبو نہیں آسکتی یہ جھونٹ کے فول والے لوگ ہیں یہ جھونٹ کا فول ہے بھارتی جنتہ پارٹی یہ کاغجی فول ہے یہ کبھی سگند پسند نہیں کر سکتے اور کاروبار سے لوگ جڑتے ہیں کوئی فول پیدا کرتا ہے کوئی لے کر کے جاتا ہے کوئی اس کا عطر نکالتا ہے پھر یہ بڑے بزار میں جاتا ہے استعمال کوئی اور کرتا ہے کاروبار ہمیں جھوڑتا ہے کاروبار ہمیں گھنگا جمنی تہجیب اور گھنگا جمنی کی جو سنسکتی ہے اس کو ساتھ لاتا ہے اور یہ تو کنوش شہر ہے یہ کنوش کے لوگوں نے ہمیشہ جہچند کو پہچانا ہے کنوش کی جنتہ نے ہمیشہ جہچند کو پہچانا ہے اس بار بھی جہچند کو بھگایا جائے گا اس بار بھی یہاں کی جنتہ جہچند لوگوں کو سبق سکھانے کا کام کرے گی یہ جو ڈبل انجن کی سرکار ہے یہ آخر کیا کر رہی ہے جھونٹ فیل آ رہی ہے یہ جھونٹ کے فول لکھنو سے دلی تک جاتے ہیں اور دلی سے یہاں تک آ جاتے ہیں ان کے نیتاؤں کو ان کے تمام لوگوں کو جن کے پاس پروپگینڈا کا انتظام ہے ان کا ایک ہی کام ہے جھونٹ فیلانا وہ جو بات کہہ دی جاتی ہے وہی فیلاتے ہیں بتائیے سماجوادی پارٹی کو بدرام کرنے کے لیے کانپور میں جان چھاپا پڑا تھا اس کو کیا نہیں بتایا گیا دلی سے لے کر کے لگنو لگنو سے لے کر کے دلی والے سب جھونٹ بول لے تھے منچوں سے جھونٹ بول لے تھے اگر دیش میں اتنے جھونٹے لوگ ہوں گے تو ہم بھروسہ کس پہ کریں گے یاد کیجئے وہ ہٹلر کے زمانے میں ایک بیبھاگ ہوا کرتا پروپگینڈا بیبھاگ تھا منسٹری تھی پروپگینڈا کی یہ تو پوری پولٹیکل پارٹی پروپگینڈا والی ہے ہٹلر کے زمانے میں کیبل ایک بیبھاگ ہوتا تھا پروپگینڈا کے منسٹر پروپگینڈا کے منسٹر ہوا کرتا تھا یہاں تو بھارتی جنتہ پارٹی پوری پروپگینڈا گورنمنٹ ہے انہوں نے راجنیت کو دوسط کیا ہے نفرت کی درگند فیلانے والے لوگوں کو یہ کنوش کے لوگ جو سگند کو پسند کرتے ہیں ان کو آنے والے سمیمے سبق سکھانے کا کام کریں گے کارلیس دی دو کارلیس 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 دی دو آپ کارلیس دو اے جس سپیڑ پہ تم بیٹھے ہو یہ کوئی پریس والا بھی نام نہیں بتا پائے گا سپیڑ کا اگر کوئی جانتا ہو تو اہی کھڑے ہوگی پوچھئے تھوڑا سا پیچھے پوچھئے تھوڑا انہوں کو بھی دکھائی دیتا رہے گا تو اچھا رہے گا بھارتی جانتا پارٹی بھارتی جانتا پارٹی جس سمیں اور ان کے پورے پروپوگینڈا کے جتنے بھی لوگ تھے جھوٹا پرچار کرنے میں نمبر ون ہی ہے جھوٹ بولنے میں نمبر ون ہی ہے اور کہیں نہ کہیں ان کی ڈیجٹل انڈیا کی ناکامی ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے ڈھوڑنے کا کام کیا کہ سماجبادی اتر کس نے بنایا لیکن انہیں سماجبادی اتر بنانے والے کا پتہ نہیں ملا دیجٹل انڈیا نے ان کے اپنے ہی سمرتک کے گھر پہنچا دیا جو چھاپا پڑا ہے وہ بھارتی انتا پارٹی بتا سکتی ہے کہ آج پیسہ ان کے پاس ہیں عدکاری ان کے پاس ہیں بیبھاگ ان کا ہے کہ آخر کار یہ پیسہ وہاں کیسے پہنچا نوڈ بندی کے سمیں اور نوڈ بندی ناکام ہوئی کہ نوڈک ہوئی جی ایسٹی جیسی جو ووثہ لاغو کی تھی کیا جی ایسٹی کا یہ حال ہوگا کہ لوگ پیسہ اتنا اکھٹا کر لیں گے جب سے یہ پچھلا چھاپا پڑا ہے تب سے آپ کے لگاتار بیان آ رہے ہیں میڈیا کے اوپر ٹی وی کے اوپر کہ پی جین پی جین کا کنفیوزن ہو گیا جانا تھا ادھر چلے گئے ادھر تو کہیں ایسا نہیں لگتا ہے کہ اس سے اور زیادہ پریریت ہو گئے کہ چلو اب ادھری چلتے ہیں بھول صدار لیتے ہیں کنوڈ کا اتر کا ویپار سچ کے فولوں سے چلتا ہے کنوڈ کا اتر جو ویپار ہے وہ سچ کے فولوں سے چلتا ہے اس وقت جھوٹ کے فول کو سبق سکھانے کا کام کنوڈ اور پردیس کے لوگ کریں گے اکلیس جی بھاجپا سے سوال پوچھا گیا کہ آپ لوگ الیگیشن لگا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے کہ یہ لوگ جو ایجنسیز ہیں ان کی سینکریٹی پر کوسشن کرنے سے پہلا سوال یہ ہے دوسرا ہے آپ کو کیوں لگتا ہے اثر کی بار بار ایجنسیز کو اپوزشن پر میں انہیز لوگوں سے جاننا چاہتا ہوں کہ کانپور میں جس کے پاس اتنا نوٹ نکلا بھاردی جنتہ پاٹ یہ بتائے کن بینکوں سے پیسہ نکالا گیا اور کن بینکوں کی اس پر تھپا لگا ہوا ہے جو سونا آیا ہے وہ کس راستے آیا ہے وہ تو کنڈری ایجنسی بتا سکتی ہیں اور یہ سوچنا کس نے دی ہے آپ ان کا خود کا ایکٹ پڑھئے ان کے بیباہ کا آئیٹی ڈپارٹمنٹ کا کیا آئیٹی ڈپارٹمنٹ نے انہیں سوچنا دی کہ سماجہ دی پارٹی سے سمبند ہے ان کا اور اگر سماجہ دی پارٹی سے سمبند ہے تو وہ ہمیں بتائیں کہ سماجہ دی پارٹی سے کیسے سمبند ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا سی ڈی آر سابجنک کیا جائے جس سمیں سی ڈی آر سابجنک ہوگا گا پورے دیش اور پردیس کی جنتہ جان جائے گی کہ آخر کار کس سے ان کا سمبند ہے تو جو بھارٹی جنتہ پارٹی کے لوگ سماجوادی پارٹی سے سمبند بتا رہے تھے وہ یہ بتائیں کہ آدھار کیا ہے جس میں پردان منتی سے لے کر کے دیش کے ہوم منسٹر سے لے کر کے دیش کے ان کے بڑے بڑے مکہ منتری سے لے کر کے اور چھوٹے چھوٹے نیتہ بھی وہ بھی یہی بات کہہ رہے تھے کہ کننوچ کیا اتر ویپاری سماجوادی اس پارٹی سے جڑا ہوا ہے جب انہیں پتہ لگ گیا ہے ان کی بدنامی ہو گئی دنیا میں دیش میں بدنامی ہو گئی اس لیے انہوں نے کھسیا کر کے یہ کھسیا کے چھاپا مارا ہے کہ کم سے کم یہاں تو چھاپا مار کر کے کچھ بدنام کر لیں سر ایک بات پون سوال ہے کورونا پہ سر کی کورونا کو لے کے آپ کی کیا ویچار ہے کیونکہ جس طرح سے الیکشن کمیشن نے بولا کی پارٹیوڈہ میں یہ بولا کہ چناخ سمیہ پہ ہونے چاہیے کورونا گائیڈ لائنس کیا ایلائیس ایتر سے نجانے کتنے پریوار جڑے ہوئے ہیں ایتر کا کاروبار چھوٹا موٹا کاروبار نہیں ہے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ سماجوادی سرکار ہوتی تو ایتر کے ویپار کا دنکہ دنیا میں بستا اور اسی لئے سماجوادی پارٹی کی سرکار میں یہاں پر پرفیمری پاک بن رہا تھا پرفیمری میوزیم بن رہا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ شکایت ہے کیوں کوئی اتر بنائے گا انہیں شکایت اس لئے ہے کہ سماجوادی لوگوں نے یا سماجوادی پارٹی سے جڑوے لوگ کوئی انووٹیو کام کیوں کر رہے ہیں کوئی نیا کام کیوں کر رہے ہیں کوئی پولٹیکل پارٹی پر اتر کیسے بنا سکتا ہے یہ شکایت ہے انہیں کہ آخرکار پولٹیکل پارٹی کے نام پر اتر کیوں بنا دیا سماجوادی اتر کیوں بن گیا اکیلیش جی کے نام پر اتر کیوں نہیں بن گیا وہ چاہتے تھے کہ بدو والا اتر ان کے نام پر بن جاتا کوئی پہلے اس لیے اتر کا انقلاب ہوگا اور بائیس میں بدلاب ہوگا اکیلیش جی کل اس وار کنو سے اتر کا انقلاب ہوگا اور بائیس میں بدلاب ہوگا اکیلیش جی کل آپ نے پریس کانفرنس ایناؤنس کی اور آج چھاپا پل گیا تو ان دونوں کی بیچ میں کیا ریلیشن ہے یہ ویسے بھارتی رندہ پارٹی کے سارے پر ڈیپارٹمنٹ چلتا ہے یہ سہیوگی دل ہیں ان کے یہ نیا گڑوندن ہے یہ اس لیے نیا گڑوندن ہے کہ پچھلی بار انہوں نے جن جن دلوں کو سپنے دکھائے تھے آپ یاد کیجئے اوپکار راجبان جی آج سماجہ دی پارٹی کے ساتھ ہیں جب پہلا کارکم ان کے ساتھ ہوا تو میں نے یہ کہا تھا کہ انہی کے مادنے سے دروازہ کھولا گیا تھا اس وار انہوں نے دروازہ بند کر گیا اور سٹکنی لگا دی ہے بھارتی رندہ پارٹی کے لیے ابھی حالی میں نساس سماج کو دھوکہ دے کر کے انہوں نے لکھنو بلایا اور نساس سماج کو یہ بتایا نساس، کیبر، ملہ، باتھم اور ان سماج کے لوگوں کو بتایا کہ آپ کو آرچھڑ ملے گا آپ کو آرچھڑ دیا جائے گا گھر گھر جا کے سمجھایا بی جے پی کے لوگوں نے کہ آپ کو آرچھڑ ملے گا اور جب آرچھڑ ہوں نے نہیں ملا تو سوچئے وہ منچ پر جہاں پر بڑے بڑے بھارتی جنتہ بھارتی کے نیتہ تھے وہ یہ کہہ کے گئے کہ آرچھڑ نہیں تو بوٹ نہیں ہم نساس سماج کے لوگوں کو کیورٹ سماج کے لوگوں کو بدھائی دینا چاہتے ہیں کہ ایسے دھوکے واجوں کو آپ نے پہچان لیا اور اس بار آپ جو نعرہ دے رہے ہیں آرچھڑ نہیں ہے بوٹ نہیں تو یہ نعرہ اور بلند کیجئے سر اکلیش جی سر جس پر سے آپ نے کہا کہ سرکار نے الائنس کیا ایجنسیز سے الیکشنز کو نہیں کر تو سر اس کا کیسے آپ اس کو فیس کریں گے سر چھاپے آئے دن چل رہے ہیں آپ نے کہا کہ الائنس ہے ایجنسیز الائنس کر رہی ہیں الیکشن میں آپ کن سے الائنس کریں گے سر یہ چھاپے اور بڑھتے جائیں گے اس لئے میں الائشن کمیسن سے اپیل کروں گا کہ اگر ان کے کوڈ آف کنڈیٹ میں یہ آتا ہو تو کہ یہ چھاپے چناؤ کے بعد مارے جائیں جتنے چھاپے مارنے چناؤ کے بعد مارے جائیں کیونکہ آج بھارتی جنسہ پارٹی کے پاس جو پروپگنڈا مشین ہے اس کا مقابلہ کوئی پولٹیکل پارٹی نہیں کر سکتی آج انہیں یہ بتانا چاہیے کانپور میں کہ اتنے بڑے پیمانے پر روپیہ ملائے تو نوٹ بندی فیل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی یہ بتائے جو برلو جل لے کر گھومتی ہے لکھیمپور میں جس طریقے سے کسانوں کو کچھلا گیا تھا ان کی جیپ سے جان لے لی گئی تھی کیا وہ لوگ جھیل جائیں گے کہ نہیں جائیں گے کیا ان لوگوں کو سجا ملے گی کہ نہیں ملے گی اور ساتھی ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی یہ بھی بتائے کہ چناؤ ایسا ڈری ہوئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی چناؤ سے کہ جو عدیقاری دو دن بار ریٹائر ہونے والا تھا جو عدیقاری دو دن بار ریٹائر ہونے والا تھا اس عدیقاری کو چیف سیکرٹی بنا دیا لکھنو کا اور ہمارے بابا مکھمندی سوتے رہے جو چیف سیکرٹی بنے ہیں جنہیں دو دن بار ریٹائر ہونا تھا ایک سال کا ایکسٹینکشن ہوا بابا مکھمندی سو رہے تھے آپ لڑائی کو کیوں بدلنا چاہتے ہو یہ چھاپا اس لئے پڑھ رہا ہے کہ جھگڑا چل رہا ہے دلی اور لکھنو میں کیونکہ لکھنو والوں نے دلی والوں کو اپ مکھمندی نہیں منایا تھا یاد کیجئے ایک عدیقاری کو پہلے ریٹائر کر دیا گیا دو سال پہلے اور یہ بھروسہ دلائے گیا کہ آپ لکھنو جاؤگے تو اپ مکھمندی بن جاؤگے وہ بھاگتے رہے دورتے رہے ایک کمرہ ملا دوسرا بنگلہ ملا بھٹکتے رہے لیکن انہیں منتری نہیں بنائے گیا انہیں کہیں کوری دان میں فک دیا گیا اور اب دلی والوں کا موقع تھا پہلے دلی والوں نے پیدل پیدل چلایا پھر ان کی فوٹو کھچوائی دوسری اور پھر دلی والوں نے جو عدیقاری ریٹائر ہونے والا تھا دو دن بعد اس کا ایکسٹینشن دے دیا اور ایکسٹینشن دے کر کے اسے چیف سیکیٹری بنا دیا بتاؤ یہ خبر کیوں نہیں ہے اتر کے چھاپے سے بڑی خبر ہے کہ جو عدیقاری دو دن پہلے ریٹائر ہو رہا تھا اس کو ایک سال کے ایکسٹینشن دے کر کے یو پی کا چیف سیکیٹری اور کس لیے کیونکہ یو پی میں چناؤ ہے یہ گھورائی ہوئی ہے بھاردی جنتہ پارٹی اس لیے کہ وہ ہر سیٹنگ کر رہی ہے ہر جگار کر رہی ہے ابھی آپ نے جگار والے رت نہیں دے گئے ان کے ابھی جگار والے رت جو تھے اتنے تو جو بھیڑ آتی ہے اتنی تو چومین کے ٹھیلے پہ بھیڑ آیا تھی جتنی ان کے رت یاترہ میں نہیں آ پا رہی بھیڑ آپ کہیں چومین کا ٹھیلہ لگا ہو وہاں زیادہ لوگ دکھائی دے ہوں گے آپ کو ان کی یاترہ میں نہیں دکھائی دے رہے ہیں اور ایک سماجوادی رت دیکھو چھے رتوں پہ بھاری تھا اسی لیے چھاپا پڑا ہے اگلے جی اگلے جی کننوج میں آ کر کے آج آپ پرس کانفرنس کر رہے ہیں میسیج کیا دینا چاہ رہے ہیں ویسے چھاپے کا نہیں پتا تھا مجھے کہ یہاں بھی چھاپا پڑ جاتا اور میں اس کوشش میں تھا کہ میں جاتا پشورا جن جی کے پاس ان سے ملتا اور سماجوادی پرشن لے کر کے آتا اور آپ لوگوں کو بانٹتا اب بتاؤ میں پشورا جن جی کہاں جاؤں گا کیسے جس اتن کو بدنام کیا ہے انہوں نے میرا کیول یہ مقصد تھا کہ دو ہزار اکس بہت خراب گجرا دو ہزار اکس میں لوگوں نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے دوائی کے لیے کس طریقے سے بستر کے لیے کس طریقے سے لوگ آکسیجن کے بنا ملے جان چلی گئی بہت سے پریواروں کے صددسیوں کی جان بچ جاتی اگر سمیہ پر دوائی سمیہ پر اسپتال اور سمیہ پر آکسیجن مل جاتی یہ میڈیکل کالیج نہ ہوتا تو شاید بہت لوگوں کی جان چلی جاتی لیکن یہ بھی میڈیکل کالیج کو پریاب سادھن نہیں دیئے اور مجھے یاد ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے بیدھائی کے بھائی ڈپریشن میں آ کر کے وہ بتاؤ چھت سے کود کر کے انہوں نے جان دے دی تھی کون بھول گیا گیا نہ جانے کتنے لوگوں کی جان گئی ہے کنوج میں جن کے پاس دوائی نہیں تھی علاج نہیں تھا جن کی جمہ داری تھی علاج دوائی بسر دینا وہ دوسروں پہ عارب لگاتے ہیں بپش کے لوگ کہاں تھے اور سوچئے یہی ہمارا یہاں پر ہے گھاٹ جو سماج واضیوں نے بنوائے تھا کنوج کے لوگ جانتے ہوں گے یہاں کے پتگاڑ ساتھی انہیں تصویریں دیکھی ہوں گی کھیچی ہوں گی رکھے ہوں گے کتنے لوگوں کی جان گئی ہے کتنے دھا سنسکار اکھٹے ہوتے تھے اسی گھاٹ پر یہی کنوج کا مہندی گھاٹ نجانے کتنے لوگوں کی یہاں پر تحسسکار ہوا ہے لکڑی نہیں پوجھی یہاں پر سوچیا ہر دن اخوار میں نکلتا تھا ہر دن میں جانکاری حاصل کرتا تھا کہ کیا مدد کریں کیسے پہنچائیں کیا نہ کر سکیں لیکن لوگوں کے لئے چتہ کے لئے یہ لکڑی نہیں دے پائی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کی وجہ سے گریب لوگوں نے اپنے پریوار کے سدسوں کو گنگا میں بہا دیا کتنی لاشیں بھائی ہیں چیل کوئے کھاتے ہم نے دیکھی لاشیں اور کیبل کنوج نہیں انہاو الہاباد واناسی آپ کا گاجی پور اور بکسر تک یو پی کی لاشیں پہنچیں کیسے بھارتی جنتہ پارٹی اپنے ہاں فیس کرے گی ان چیزوں کو کبھی بھارتی جنتہ پارٹی لاشوں کی بات نہیں کر رہی ہے بتاؤ ایک بھی نیتہ نے اگر لاشوں کو لگ رہے بات کی ہو کہ قبستان میں یا سمسان میں جگہ نہیں امٹی لوگوں کی دیکھئے اگر ہمارے ساتھیوں نے ہوشیار ہوں گے تو کلی لے آئے ہوں گے اور اگر رک گیا ہے چھاپے میں اگر کوئی جانے تو دیکھا نہیں میں تو پتگار ساتھیوں سے کہوں گا کہ اگر چھاپے کی طرف جاؤ تو انعدکاریوں سے کہنا ہے کہ تم بھی لے لو اتر اور ہمیں بھی دے دو اتر اگلیہ جی ابھی آپ نے نئے چیپ سیکریٹری کے بسے میں کہا اس سے پہلے ایک سرما جی بھی آئے آپ نے یہ بھی بات آیا ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی پرساسنک دورپیوک کی بات کر رہے ہیں یا ان کے مصرہ ہونے کا کوئی بھائے ہے یہ جو ڈبل انجن کے سرکار ہے یہ انجن ایک دوسرے میں ٹکرا رہے ہیں جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہی ہے کہ جو ڈبل انجن کی سرکار ہے اس نے اتر پردیس کو کوئی لاب نہیں پہنچایا اور اگر دلی سے مدد ہوتی تو آج اتر پردیس کے کسانوں کو اتر پردیس کے گریبوں کو اتر پردیس کے لوگوں کو اتنا بجلی کا بل نہیں دینا پڑتا آج بجلی کا کوٹا اتر پردیس کا بڑھ گیا ہوتا تو یہاں سسسی بجلی ہوتی یہ ڈبل انجن کی سرکار آپس میں ایک دوسرے کو انجن ٹکر مار رہا ہے اگر انہوں نے منتری نہیں بننے دیا تو انہوں نے ان کو بھی نہیں جاننے دیا کہ کب چیف سیکرٹی ان کا ہٹ گیا اور یہ صحیح جواب جو جانے والے چیف سیکرٹی ہیں وہ جاتے اچھا دے سکتے ہیں اگر آپ کے تھوڑے بہت سمند ہوں تو ان سے جنر فون ملا کر پوچھنا کہ کیسا سمیں گجر رہا ہے وہ آپ کا اور اس لئے بھی کیونکہ اتر پردیس کا چناو ہے تو اب سب کنٹرول دلی چلا جائے گا اب ہمارے بابا مکہدی پہ کوئی کنٹرول نہیں بچے گا جیسے جیسے چناو قریب آئے گا پورا کنٹرول دلی چلا جائے گا اس لئے اتر پردیس کی جنتہ سے میں کہوں گا کہ ایک یوگی سرکار چنیں انپی یوگی کو ہٹائیں اور اتر پردیس کو پنے وکاش اور خوشالی کے راستے پلے جائے گا ہم آپ کو بھروسہ دلاتے ہیں کہ سماجوادی لوگوں نے ہمیشہ لوگوں کو جھوڑ کر کے ہر ور کے لوگوں کو ساتھ لے کر کے اور ہمیشہ وکاش کے لئے کام کیا ہے یہ جو نئی نئی سڑکیں اور بڑی بڑی سڑکیں بن رہی ہیں یہ اسپطال جو بن رہے ہیں یا جو بجلی کا انتظام ہوا ہے یا لیپٹوپ پڑھتا ہے یا سماجہ دی پینشن بانٹی تھی یا ایمبولینس چنائی تھی یا پولیس کے لئے سو نمبر جو ایک سو بارہ ہو گیا تھا یہ تمام کام سماجوادیوں نے جنتہ کو اور آنے والی پیڑی کیسے ہماری آگے بڑھے اس کے لئے کام کیا ہے یہ بھادی جنتہ پارٹی کے لوگ جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں بولتے ایک سوال کنیوز کے لئے ہے یہ چھاپے جو پڑھ رہے ہیں وہ سماجوادی پارٹی اور بھادپا کی لڑائی میں پڑھ رہے ہیں یہ تو جگ جائر ہو گیا ہے لیکن یہاں کی جنتہ ہے جو یہاں کا عطر بیوسائی ہے اور جو یہاں بیوسائی کر رہا ہے اس میں ایک خاوپ کی لہر بھاگ گئی ہے اتنی بڑی لہر دوڑ گئی ہے کہ وہ اپنی بل سے نمبر ایک کا مال بھی یہاں سے کہیں ڈسپیس کرنے میں یہ ڈرتا آئے جائے گا اور کہاں اس کا ایرسمنٹ ہوگا اس پہ آپ کیا کرنے چاہتے ہیں میں کنیوز کے لوگوں سے اپیل کروں گا کہ سچے فولوں کا ویپار کرنے والے خوشبو کے فولوں کا ویپار کرنے والے ان جھونٹ کے فولوں کو سبق سکھائیں اور یہ کیول بدنام کرنے کے لئے سماجوادی پارٹی کو بدنام کرتے کرتے یہ بھول گئے ہیں کنیوز کا جو شاندار اتحاس راہ ہے اور اتر سے نجانے کتنے لوگ جڑے ہیں اسی لئے میں نے بات شروع کی تھی کہاں سے جو وکاس روکے گئے تھے وہ آخر کار کیوں وکاس روکے گئے تھے آج اگر پرفیومی پاک بنا ہوتا تو کنیوز کی اتر کا ڈنکا دنیا میں بستا آج سب سے قیمتی چیزیں پرفیوم ہیں دنیا کے سب سے بجار میں چھائی ہوئی چیز ہیں اگر ہم اس جگہ پہنچ جاتے کہ ہماری اتر کنیوز کا بنائے ہوئے اتر دنیا کے اتروں سے مقابلہ کرتے ہیں یہ بھارتی زندہ پارٹی کے لوگ آپ کے اتر کو نہیں پسند کرتے کہ اتر لوگوں کو جڑتا ہے یہ کاروار گنگا جمنی تہجیب کے ساتھ چلتا ہے کون کاریگار ہے اس کے اندر کہاں سے بھانڈے بن کر کے آئے کہاں سے لکڑی آئی کہاں سے کسان نے وہاں کھیت سے پھول دیئے کسان کس برادری کا ہے کاروار کرنے والا کس برادری کا ہے یہ اتر بن کر کے کہاں جا رہا ہے کوئی گھٹکے میں جا رہا ہے گھٹکے میں کھانے والا کون ہے تو کاروار لوگوں کو جڑتا ہے یہ کاروار کی بات کمی نہیں کریں گے یہ جھونٹ کے فول کے ور نفرت فیلائیں گے اور یہ نفرت کی درگند فیلا سکتے ہیں اس لیے کرنوج کے آپ ہیں آپ کے سموان کو ٹھیس پہنچیے دلی سے لے کر کے لخنو کے لوگوں نے اتر کو اپمانے تو بدنام کرنے کا کام کیا ہے میں پورے پردیس کی جنتہ سے کہوں گا ان جھونٹ کے فولوں کو سبق سے کھائیں لگاتار آپ اکیلے کیمپین کر رہے ہیں چاہے رت ہو چاہے چنانوی جنسوائے ہو اور ادھر سے بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے موڈی شاہہ اور یوگی جی کی تکڑی کی بیچ کہیں آپ اکیلہ فسا ہوا محسوس تو نہیں کر رہے ہیں سوال اکیلے کا نہیں ہے سوال میں اکیلہ نہیں لڑ رہا ہوں ہم سماجوادی لوگ جنتہ کے ساتھ ہیں اور جنتہ ازا بھارتی جنتہ پارٹی کو سبق سکھانے کے لئے تیار ہے ہم جنتہ کے ساتھ ہیں یہ اسی لئے چھاپے پڑتے ہیں کہ پریس کے لوگ جانتے ہوں گے ایک ہمارا بہت سریف اماندار پتکار ساتھی تھا جس نے یہ دکھا دیا کہ دال میں پانی ہے دودھ میں پانی ہے اسے جل جانا پڑ گیا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کو جنتہ نے ناپسند کر دیا ان کے جھوٹ کا خلاصہ بتاتا ہوں میں آپ کو ابھی میں سٹیڈیم میں مکھمنتی جی کا بھاشر سن رہا تھا دلی کا میں نے بڑی بڑی جگہ کھان مارکٹ جیسی جگہ پر ان کا بگیاپن دیکھا لگنوں میں بگیاپن دیکھا کہتے ہیں کہ لاکھوں نوکریہ دی ہیں اور بھاشر میں کہا کہ ایک کروڑ ہم نے روجگار دی ہیں اور ابھی بگیاپن چل لائے ایم ایس ایم ای کا اس میں کہہ رہے ہیں دو کروڑ روجگار دی ہیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ مکھمنتی جی کیا کہہ رہے ہیں اور کننوش کی لوگ بتائیں کہ کتنوں کو نوکریہ روجگار مل گیا ہے کوبیڈ سے لوگ کی نوکری چھینی گئی ہے روجگار سماپت ہوئے ہیں کاروبار ٹھپ ہوا ہے یہاں کے ویفاریوں سے سوچو پوچھو یہاں کے کسان سے پوچھئے جو خات کو لے کر کے لائن میں کھڑا یہ جتنے بھی دلی سے لے کر کے لکھنو تک آ رہے ہیں منتری یا جو بڑے بڑے نیتا ہے خات پہ کیوں نہیں بولنے ہیں کوئی خات پہ بہا سار سنا ان کا اے وی سی ڈی سکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں اے وی سی ڈی تو کس کلاس میں سکھائی جاتی بتاؤ آپ یہ بتاؤ کے جی کی پڑھائی پڑھنے آئے ہیں کیا ہیں یو پی میں اس کا مطلب انہوں نے بچپن میں کوئی پڑھائی نہیں کی ہے انہوں نے بچپن میں کوئی پڑھائی نہیں کی اس لئے اب ای بی سی ڈی سیکھ رہے ہیں یہ بچپن میں سیکھی جاتی ہے اور اگر ای بی سی ڈی سکھانی ہے تو لکھنوں میں بیٹھے بابا موکم اندیو کم سے کم وکاس کی ای بی سی ڈی سکھا دوں اکھلیج جی اکھلیج جی ایک سوال یہ ہے کہ ادھر میں ادھر ہوں اکھلیج جی ایک سوال یہ ہے کہ پیوز جین کا کنیکشن ہمارے پرائیز جت نہیں ہے جتنے نوجوان بروجگار ہیں بی ایڈ بی پی ایڈ بی ٹی سی اور ٹی ٹی والے ہم سب کا سمرتن کر رہے ہیں یہ کیسی سرکار ہے پیپر لیک پیپر نہیں ہوگا جو لیک کرنے والے ہیں وہ بھاچ پائی ہیں اور کوئی پریشہ ان کی پوری نہیں ہوئی بینہ پریشہ رد کیے ہوئے تو مکہونتی جی بتائیں آگر کار کون سے کوئے کا پانی پی رہے ہیں کون سے بھاگ کا گھلا ہوا پانی پی رہے ہیں اکھلیج یہ میرا سوال یہ ہے کہ پیوز جین کے بارے میں یہ حلہ کیا گیا کہ وہ سماجبادی پارٹی سے جھڑے ہیں کوئی کنیکشن نہیں نکلا لیکن باوجود بی جے پی کے ریلیز میں پی ایم گرہ منتری مکہ منتری ہر کوئی یہ بات پھیلا رہا ہے تو یہ کیا بھوشے میں سماجبادی پارٹی کے دکھتے بڑھانے کا ایک سنکیت ہوگا دیکھئے جنتہ کے ساتھ سماجبادی پارٹی کھڑی ہے اور جنتہ اس بار بہتی جنتہ پارٹی کا صفایہ کرنے کے لئے تیار ہے یہاں کا کسان جس کی آئے دوگنی ہونی تھی یہاں کے ویپاری جن کا ویپار پڑھنا تھا یہاں کے یوار نوجمان جنہیں نوکی روجگار ملنا تھا مہنگائی کا ان کے پاس جواب نہیں ہے خادگی بوری سے چوری کا جواب نہیں ہے آج ڈی ای پی اپلند نہیں کر آ پا رہے ہیں تو یہ جب ان کا جواب نہیں ہے اسی لیے یہ پروپوگینڈا کر رہے ہیں جھوٹ کا پرشار کر رہے ہیں یہ جھوٹ کے فول کو سبق سکھانے کا کام کرے گی اور میں نے پہلے بھی کہا آپ سے ہیڈلر کے زمانے میں تو کیول ایک منسٹری تھی پروپوگینڈا منسٹری یہاں تو پوری سرکار ویسی ہے جھوٹ پہ چل رہی سرکار آپ کرنوچ کے لوگوں کو بتاؤ کون سا بڑا کام کیا ہے کہا کہ ہم ٹیبلٹ دیں گے ساڑھے چار سا کتا ہے کون سی ٹیبلٹ دیتے رہے اور ابھی بھی کوئی بتائے کہ کسی کو لیپٹوپ ملا ہو تو بتا دے کوئی کہ آج سے ایک کروڑ ٹیبلٹ اور یہ پٹن لیں گے کہا کیا کہ ہم لیپٹوپ دیں گے دیکھے آ رہے ہیں ٹیبلٹ دے رہے ہیں اور سمارٹ فون دے رہے ہیں سمارٹ فون تو پہلے لئے گھوم رہے ہیں سب ڈیٹا کب ملے گا وائی فائی فری کب ملے گا جو ایوجنا بنائی تھی جو تیہ ہونی تھی وہ کیا نہیں کچھ نہیں سب نے دکھا رہے ہیں اور کہاں باتا جا کے سماجواتیوں کی سرکار کا بنایا ہوئی اسٹیڈیم وہاں پہ جا کر کے بانٹا اور جن کے نام پر اسٹیڈیم انہوں نے خود نام رکھا ان کا نام بھول گئے بتائی آپ اس سے بڑا اپمان کیا ہو سکتا ہے اگلے جی اگلے جی ایک سوال یہ ہے نہیں یہ چکر میں نہیں فسے ہیں نہیں نہیں بلینڈ نہیں آپ لوگ بہت پرانی ہیں اور یہاں پتگار ساتھی بہت پرانے لوگ ہیں اگلے جی ایک سوال یہ میرا یہاں بہت پرانے لوگ ہیں یہ الگ بات ہے کہ اب کم آپ آتے ہیں کہاں پہ کن نوج کے سٹیڈیم سمجھ گیا تو دیکھیں یہ بہت زندہ پارٹی کے لوگ کچھ بھی جھونٹ فیلا سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں بہت زندہ پارٹی کے لوگ اور عدیکاری لوگ جو جیسے ہمارے جلات نشکلیم ہیں آپ جانتے ہیں جلات نشکوں نے بہت زندہ پارٹی کا جلات نشکلیم ہے آپ کو پتہ نہیں ہے ابھی آپ نے چناؤ لکھیم برگا دیکھا تھا بتاؤ کیسے ہماری بہنوں اور ماتاؤں کی کپڑے کھیچے گئے تھے جلات بن جائد کے چناؤں میں کون چناؤں لڑ رہا تھا بہت زندہ پارٹی نہیں لڑ رہی تھی جو جلات نشکلیم ہوتے ہیں وہ لڑ رہے تھے یہ جات پات کی بات کرتے ہیں کننوچ کے لوگوں بتاؤ اس پی کس برادری کا تھا کاندھ پر میں جو بڑا عدیقاری بیٹھا تھا وہ کس برادری کا تھا جو پولیس کا سخصے بڑا عدیقاری تھا وہ کس برادری کا تھا مکھی منتری کس برادری کے تھے اور ایک رات میں چاروں ہی عدیقاری بیٹھ کر کے انہوں نے رنید بنائی کہ کننوچ کے چناؤں کیسے ہرائے جائے بتاؤ ریڈ کارڈ کتنوں پہ اشغل ہوا تھا بتاؤ ہاتھ اٹھا کر کے ریڈ کارڈ کتنوں پیش ہوا تھا ہاتھ بٹھائیے آپ ریڈ کارڈ مکہ منتری خود اپنے آواز میں بیٹھ کر کے ڈی جی پی اور کھانپور کا جو بڑا عدیقاری تھا جو آج کل نویڈا کو لوٹ رہا ہے وہ اور ایس ایس پی جس کو جانے کہاں پہنچنا تھا وہ ان سب نے مل کر کے رنیت بنائی تھی اگلے جی ملٹ سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے تھوڑی پہلے کہا کہاں ہمارے چھاپا دیکھئے یہ سرکار دیکھئے آپ آواز جانور نہیں آپ صحیح بتائیے کس سے پریسان ہو نہیں ہم نہیں نہیں ایسے نہیں ایسے ہیں آپ صحیح بتاؤ کہ تمہیں بولوں گا یہ بول نہیں بارا یہ سانڈ سے پریسان ہے کیوں نہیں بولتے سچ تمہیں گیٹر ہے یہ سرکار جانے والی ہے اگلے ورز نئی سرکار آنے والی ہے آپ کیوں ڈرہے ہو اگلے جی بھاجپا اور سپا کی اس میں دوند میں جو اتر کاروباریوں کو پچھاپا پڑ گیا اب آپ کی طرف سے آپ کی سرکار آئے گی تو ان کاروباریوں کو جو نقصان ہے جو کاروباری در رہے ہیں آپ کیا سمدیش دینا چاہیں گے دیکھیں میں کننوش کے ویپانیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہاں کا اتر نہ کیول دیش میں بلکہ اس کی پہچان دنیا میں ہے اور یہ اپنی کابلیت سے کرتے ہیں اپنی محنت سے کرتے ہیں ہر ایک کا ایک اپنا فارمولا ہے جو کمپاؤنڈ کریئر کرتے ہیں جو پرفیومری ہے اگر شمامہ چار لوگوں کے گھر سے لوگ ہیں چار بیپاریوں سے لوگ ہیں تو ہو سکتا ہے شمامہ اللہ لگو وہ ان کی اپنی محنت اپنی کابلیتیں میں انہیں بھروسہ دلاتا ہوں کہ جس طریقے سے دنیا میں پرفیومری میں کام ہو رہا ہے اور مجھے یاد ہے جب میں فرانس گیا تھا وہاں کا ایک میئر تھا ان سے ملا تھا وہاں کا اتر کا کاروبار کیسے ہوتا ہے لویویٹون کیسے کاروبار کر رہی ہے شینل ایک گروپ ہے وہ کیسے کام کر رہا ہے آپ کے ارمس کا جو بڑے ان کی بڑے بڑے عدیقاریوں کسا بھی بیٹک ہوئی تھی اور اسکلڈ ڈیولیمنٹ میں میں نے کئی بچوں کو یہاں سے بھیجا تھا فرانس میں جا کر کے دو ہفتے ٹریننگ کر کے آئے تھے لیکن ٹریننگ کا کیا فائدہ ہمارے بابا مخیمنٹی کو اتر ہی نہیں پسند ہے انہیں درگند پسند ہے بھئی یہ تو سوال یہ ہے کہ اتر کا کاروبار وہ آگے بڑھا سکتا ہے جس کو سگند پسند ہو جس کو سچے فولوں سے پسند ہو ہمارے مخیمنٹی پوچھے یہ پیڑ کا نام کیا ہے وہ بتائی نہیں سکتے ہاں سانڈ کونسا یہ بتا سکتے ہیں میرے ایک سوال یہ ہے اس لیے میں آپ کو بھروسہ دلاتا ہوں کہ جو پرفیمری پاک بن رہا تھا اور جو پرفیمری پاک بن رہا تھے وہ اس لیے بن رہا تھا کہ یہاں کا کاروبار کیسے آگے بڑھا جائے بڑھا جائے ون ڈسٹک ون پروڈیکٹ میں کنڈوز کی ساتھ بھیدوا ہوا ہے کنڈوز کی جنتہ کو کوئی لام نہیں پہنچا یہ کیول دھوکہ دیا انہوں نے کیا تھا جیے سوال دیکھئے ایم ایل سی جو کاروباری ہوتا ہے وہ کاروبار کرنا جانتا ہے اپنے کاروباریوں کو ٹھیک رکھنا جانتا ہے تو جو بڑے کاروباری ہوتے ہیں جو بڑے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کاروباری پر سب ٹھیک ہے جو لڑائی ہوگی وہ کاروباری کی لڑائی ہے سوال کاروباری کی نہیں ہے ابھی جب ہمیں آپ کے چھاپا مار دیں تو آپ بدنامت ہو گئے نا آپ کو یہ عاروب لگا دو کسی پر تو بدنامت ہو گیا جس سے میں نے نیوز پڑھی تو نیوز یہ پڑھی کہ سماجواتی پارٹی پر آروپ لگ رہا ہے اس کا ابھی پروو نہیں ہوا ہے کہ کیا ہے گلت ہے کہ صحیح ہے ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ جو پیسہ چھاپا پڑا تھا اس نے کہا ٹرن اوور ہے میرا تو اس کا مطلب ٹیکس دے کر کے واپس ہو جائے گا پیسہ تو آپ نے جو چار دن ہمیں بدنام کیا یا دو ہفتے ہمیں بدنام کیا ٹی وی چینل آج کل دنیا میں چل لائے بھئیہ موجودہ سامنے میں آلو کا بھاو بہت ڈاؤن چل لائے تو ایسا کرنا پڑا ہے ٹرولی میں آلو بھرو مکھنتی آوازوں پھیکیا ہو یہ جب آلو نہیں آلو کی قیمت آپ یاد کیجئے انہوں نے کہا کہ آلو کو کھرین دینے کے لیے ہم نے بجٹ رکھا ہے وہ بجٹ کھنا ہے جو آلو کے کسانوں کو مل جائے آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑا ہے کنو کے بھائیوں سے میں کہوں گا جب بھی بھارتی جنترہ پارٹی کے لوگ آئیں تو ان کے لیے آلو کی مالا رکھنا اور آلو کی مالا انہیں پینا دینا اور امیسا ہر جہاں بھی جا رہے ہیں ہر ریلی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اخلی جتنا بھی دم لگا لیں لیکن رام مندر جو ہے بن کے رہے گا یہ سماجوادی پارٹی نے سماجوادی پارٹی ہے ہمارا کبھی ہم نے کوئی سٹیٹمنٹ دیا ہو تو بتا دو آپ یہ جو کہا ہوا تھا آ بیل مجھے مار ہم اپنے پریسانی کیوں لے لیں سپریم کورڈ نے کہا ہے کہ مندر بننا چاہیے وہ مندر بنے گا اب کوئی بتاؤ سنسا روک سکتی ہے کوئی سرکار روک سکتی ہے کوئی سرکار آ جائے وہ مندر بننے کو نہیں روک سکتی ہاں لیکن گلت لوگ بیٹھے ہوں گے تو مندر کی زمینوں میں گھبلہ جرور کر دیں گے سوال آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا آپ گلت سوال پوچھیں ہم سے دیکھیں سماجوادی لوگ کم سمیہ میں اچھا کام کرتے ہیں یہ ایکسپریس وے بنایا نیتہ ایج نے کہا تین سال میں نہیں بائیس مہینے میں بنا کر کے دیکھاؤ ہم لوگوں نے بنا کر کے دکھا دیا میں جس نے یہ ہائیوے بنایا وہیں مندر بنا رہا ہے یہ چاہتے تو ایک سال میں مندر بن جاتا اور سماجوادی سرکار ہوتی ہم لوگ ہوتے تو ایک سال میں بنا کر تیار کر دیتے یہ بنانا نہیں چاہتے ہیں یہ بوٹ لینا چاہتے ہیں اور آپ کو سوال یہ پوچھنا چاہیے تھا سوال غلط پوچھ آپ نے جو یہاں کے ڈی ایم رہے تھے انہوں نے بھی وہ زمین لی انہوں نے اپنے پریبار کے لوگوں میں بجی زمین لی ہوگی آپ میں پتگار ساتھی ہیں کچھ لوگ موائل موائل ملا کے فون پوچھنا کہ بھئی کتنے ایکڑے زمین لیے آپ نے آپ پوچھیں گھوٹالا کیا کر رہی ہے سرکار ریشٹیوں میں گھوٹالا کیوں کر رہی ہے سرکار سوال یہ پوچھنا چاہیے اور سوال جنتہ کو بھی بتانا چاہیے سر یوگی جی آپ کو یوگی جی آپ کو اور بپچ کو ایکسیڈنٹل ہندو کہتے ہیں سر کون یوگی جی وہ یوگی ہیں کیوں وہ یوگی نہیں ہیں ان کی بہتشاں نہیں سنی تم نے یہ سٹار بھارت ہے کیا نام ہے ایس آر ٹی وی بھارت وہ این آئی والے اسے پوچھ لو وہ سچ بتا دیں گے کہ بابا جی کیا ہیں اور کبھی آپ بھی ایسی سوال پوچھنا ان سے جا کر گئے اکلیش جی جس میٹرو کی بات کی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ نویڈا لکھنو اور اب کانپور میں میٹرو بی جے پی کی دین ہے کیا کہیں گے سر آپ آپ کی سرکار میں یہ جھوٹ کے فول یہ جھوٹ بولنے والے لوگ اور کاغج کے وہ کونسے گانہ تھا پرانے گانہ ہے خوشبو آ نہیں سکتی کاغج کے فولوں سے کچھ اس طرح کا ہے گانہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے جھوٹ کے علاوہ سچ بولی نہیں سکتے یہ بتائیے ملی منو جوسی جی تھے جب سلانیس ہوا آج کے جو وائس پریزیڈن تھے وہ اس موقع پر تھے جس میٹرو کا سلانیس وائس پریزیڈن جو آج ہیں وہ موجود تھے ملی منو جوسی جی اس سانسے تھے وہ موجود تھے سماجوادی سرکار اور سماجوادی لوگ وہاں سے موجود تھے خود سوکرٹ کیے میں نے میٹرو میں نے تو بنارس کی بھی میٹرو سوکرٹ کی تھی آپ کو سوال یہ پوچھنا چاہیے بھار دیں تھا باڑی سے کہ آخرکار جو سوکرٹ کی گئی تھی بنارس کی میٹرو وہ کیوں نہیں بن رہی ہے مجبوط جنتہ کا گھڑ بندہ نے یہ جنتہ کا گھڑ بندہ نے اور سماجوادی پارٹی کے لوگ تو جنتہ کی لڑائی لڑ رہے ہیں جنتہ ان کو ہٹانا چاہتی ہے آپ کسی کس حال سے پوچھ لیجئے خاد لینے گیا لائن میں لگا رہا خاد نہیں ملی اسے اور اگر بوری مل گئی تو پانچ کرو کی چوری ہوئی کہ نہیں ہوئی بتائے کسان بھائی اور کسی بھی نوجوان کو یہ نوکری روجگار دے پائے ہو تو بتا دو آپ اور ہم لوگ کننوج میں بیٹھے ہیں بتاؤ یہ سڑک کس نے بنائی ہے کننوج کو جوڑنے والی فور لے سماجوادیوں نے بنائی ہے بھائیوں سے پوچھئے مجھے یاد ہے کہ ایک کٹیار ملے تھے مجھے میں نام ان کا پورا بھول لاؤں تھٹیا کے پاس منڈی کے پاس وہ اپنے آلو کو ٹیکٹر سے بھر کر کے لکھنوں کی منڈی لے آ رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ سمبھا بھی اسی لئے ہوا کہ ایکسپریس بھی بنا ہے تو اگر ایکسپریس بھی نہیں بنا ہوتا وہ ٹیکٹر سے اپنا آلو کبھی بھی لکھنوں کی منڈی میں نہیں لے جا سکتے تھے اور سماجوادی سرکار ہوتی تو تھٹیاں میں جو منڈی بن رہی تھی وہ آلو کی منڈی بن رہی تھی اور آلو سے سمبندت کیا کار کھانے لگ سکتے ہیں وہ لگتے وہاں پر یہ بھارتی جلتہ پارٹی کے لوگ ویدیسی کمپنیوں کی چپس مگانا چاہتے ہیں لیکن کننوج میں آلو سے کوئی کار کھانا لگ جائے جڑ کر کے تو وہ نہیں لگنے دینا چاہتے ہیں اکلے جی راجدین تک سسٹا چار آپ دیکھنے کو ملتا ہے کل انہوں میں راجبیر سنگھ تھے کلیان سنگھ جی کے پوتر تھے وہ لگاتار تمام ریلیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکردہ اور نیتہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کلیان سنگھ جی کی موت ہونے بر آپ ایک کلومیٹر دور تھے ان کو سردانجلی دینے نہیں گئے کتنے کلومیٹر دور تھے ایک کلومیٹر بھولا ان سے کہیے دس وجہ کے لوگ کس نے فون کیا تھا سب سے پہلے فون کیا میں نے کیونکہ وہ دکھ و تکلیم میں رہوں گے اس لئے فون نہیں اٹھا پائے ہوں گے میں نے فون کیا ان کو اس کے بعد ٹویٹ کیا جب میں جانے کے لئے وہاں پہنچا لخنوں میں تو وہ ان کے پارٹی سری کو لے کر علی کر جا چکے تھے تو اس میں میں نے اپنی پارٹی کے نیتہوں سے کہا کہ مل رہیں گے یہ چناوی مددہ نہیں ہو سکتا اور بوہ جی کو اپنے اگنسٹ کس لیبل پہ دیکھ رہے ہیں اور وہ بہنسی جی سے آپ کی پارٹی کو کتنا خطرہ ہے ارے کیوں اٹھر سے ادھر ادھر بھاگ رہے ہو ارے اٹھر پر رہیے اٹھر کا کاروبار سماجبادی لوگ آئیں گے بڑھائیں گے یہ بھاتی جنتہ پارٹی کے لوگ نفرت کی درگند فیلانے والے لوگ یہ خوشبو کی سبند کو نہیں سمجھتے ارے مت پوچھو کیوں پوچھتے ہو بھئیہ چناؤں قریب ہے چناؤں قریب ہے کب تک پرتیاسیوں کا اعلان سبازہ دی پارٹی کرتے ہیں یہ بیٹھے تھے ہیں سب پرتیاسی ہیں تو یہ اعلان کرا دو تم ہی کر دو یہ سب بیٹھے تھے ہیں پرتیاسی ہیں یہاں بیٹھے ہیں کچھ مدر بھی دکھائی دے رہے ہیں ہاں نہیں نہیں لیکن آس پاس کی بھی تو پرتیاسی آ سکتے ہیں تو ہمیں اس پر دکھائی دے رہے ہیں بہت سارے پرتیاسی یہ اس کے لئے ہم نہیں کوئی جواب دیں گے آپ گاڑی اٹھائیے ڈیزل پیٹرول کا ہمیں انتظام کریں گے دو پرشویم لے جائیے سماجوادی اور مکہنتی آواز کے سامنے کھڑے ہو جائیے اور سنگ میں سانڈ بھی لے جانا تم دے دنا ان کو سانڈ تم پہیں تو سچ بول دی ہوگے تم کچھ کیا سچ بول دی ہے اب بتائیے یہ بدکار رو رہا ہے پریسان ہے اور ایک بدکار مدد نہیں کر سکتا اس کی میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ پتکار کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے ڈر اتنا ہے ڈر اتنا ہے کہ کوئی بھی پتکار اگر اسی مدد کرنا چاہے گا تو نہیں کر پائے گا تمہاری مدد ہم کریں گے ہاں وہ ساجش کر کے لکھوا دیا ہوگا پولیس یہی کام کر رہی ہے تو سمجھ لو ان کے لئے کیا ہو رہا ہے تو آئی ٹی ڈپارٹمنٹی بھی ایسا ہی کام کر رہا ہے تم پہ کون کیس کر رہا ہے یہی سے کیس کھل جائے گا دیکھو پرفیوم کا تم پہ کون مقدمہ کر رہا ہے منتری جی کا انٹیوو لے لیا اب آپ دیکھئے دیکھئے یہ پتکار ساتھی ہے مجھے نہیں پتا ہے کہ سوال پوچھے گا یہ اچانک پوچھ رہا ہے تو منتری کے سارے پر تھانہ کام کر رہا ہے تو کیا سمجھ سے بھارتی جنتہ پاٹی کی دلی کی سرکار ہے اس کے سارے پر انکم ٹیکسٹر ڈپارٹمنٹ کام نہیں کرے گا یہ سب جانتے ہیں یہ جتنے پتکار ساتھی ہیں جنتہ بیٹھی ہے اگر ایک منتری کے سارے پر نردوس پتکار پر مقدمے ہو سکتے ہیں تو بتاؤ دلی کی سرکار کیوں نہیں مقدمے کر دے گی جس کے ہاتھ میں ہوگی پاور وہ اس کا غلط استعمال کرے گا اس لئے باوہ صاحب بھیمراہ امیڈگر جی کا سمجھان بچانا جروری ہے سماج وادی لوگوں سے میں اپیل کروں گا ساتھ میں امیڈگر وادیوں سے بھی اپیل کروں گا کہ بھارتی جنتہ پاٹی کا ازوار اتفادے سے صفائیہ کریں گے سنوائی ہوگی بہت سارے پتخالی ہیں بی ایڈ بی ڈی سی بڑی سنکھیاں میں جو ٹی ٹی والے ہیں سکشہ مطر ہیں آپ کے سکسٹی نائن تھاؤزن والے ہیں بڑی سنکھیاں میں لوگ گروشگار ہیں آپ انتظار کرئیے ہماری سماج وادی پاٹی کا مینیفیسٹو اس میں نوجمانوں کو روجگار اور نوخری دینے کا بڑا کارکم لے کر کے آئیں گے سبھی پڑھے لکھے نوجمان جو بی ایڈ بی پی ایڈ اور تمام ہمارے ٹی ٹی والے ہیں سب کو کہیں کہیں رہات دیں گے میں پتکار ساتھیوں کو ایک بار پھر دھنوات دیتا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کی خبر سے ہمارے بابا مکشونتی کو ہوس آ جائے گا ہمارے پتکار ساتھیوں کا بہت بہت دھنوات اور نئے سال کی بھی آپ کو بہت بدھائی اتنے نہیں دے پا رہے ہیں اس کا دکھہ میں ہے موسیقی موسیقی